اسلام علیکم ناظرین آج آپ میں آپ کو میں گوشت سے بدبود او کرنے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے گوشت جتنا آپ کو چاہیے وہ لیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے گوشت لیے گوشت کے حساب سے پھر آگے ساری باقی چیزیں لینی ہے تو یہ دیکھیں سرکہ آم یعنی گر جو ہم لوگوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہلا سرک ہے سرک ہے تو یہ میں نے آدھا کپ تقریباً لیا یہ پانی ہے اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ یہ بیسن ایک کپ تقریباً آدھا سے تھوڑا زیادہ میں نے لیے پورا کپ نہیں ہے تو آپ بیسن نہ ہو تو گندم کارٹا بھی لے سکتے ہیں ساہب میرے پاس بیسن تھا تو میں نے بیسن استعمال کر لیا اب ان کو ہم نے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو کھٹاں ہے کہ گوشت اگر زیادہ ہوا ہے تو سرکہ تھوڑا زیادہ لینا پڑے گا گوشت اگر کم ہے تو سرکہ آپ کم بھی استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بیسن کو ایک بڑے برطن میں ڈالوں گی برطن بڑے برطن میں ڈال کے اس بیسن کو یہ دیکھا پھر اس میں سرکہ میں نے ایک کپ میں ڈال کے رکھا ہوا اصلا تقریباً آدھا کپ میں نے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہی کپ میں نے سرکہ ڈالا ہے کیونکہ میرا گوشت تقریباً دو سے تین کلو تاکہ ہے اگر آپ کا گوشت کلو ہے تو آپ تھوڑا بھی لے سکتے ہیں ایک تو چمچ بھی لے سکتے ہیں یہ ہر قسم کے گوشت کے لیے یہ ترکیب استعمال ہو سکتی ہے مٹن ہو بیپ ہو فیش ہو چکن ہو جس طرح کے بھی گوشت سے آپ نے سمیل دور کرنی ہے اس سب کے لیے یہی ترکیب آپ کام کام ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیسن میں سرکہ ڈال کے تو اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو پتلہ سا بنانا ہے تو ابھی یہ اچھی طرح جب مکس ہو جائے گا اس کے اندر یہ جو بڑھنی ہوئی ہیں گفلیاں سے یہ جب ختم ہو جائیں گی تھوڑی کام ہو جائیں گی پھر میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو اور پتلہ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ کافی ہاتھ تک ختم ہوتی جا رہی ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں اگر پانی زیادہ ڈال دیں گے تو یہ ختم نہیں ہوتی ہے یہ کیسے ہی بنی رہ جاتی ہے تو پہلے ہم نے یہ بیسن کو اچھی طرح سرکے کے اندر کرنا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈا ایڈ کرنا ہے یہ جو گریوی سی ہے یہ بھری ہو جائے پتلی ہو جائی ہے تو پانی تھوڑا سا ڈال کے تو پانی ڈالنے پانی ڈال کے پھر آگے باقی کا پراسس آمنے شروع کرنا ہے تو پانی میں ڈالنے لگی ہوں اس میں آپ کو اچھی طرح دکھا رہی ہوں کہ اس لیے کہ دیکھیں کس طرح ہم نے اس کو استعمال کیے سرکے کو اور بیسن کو اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی نہ کوئی نمک نہ کوئی مرچ اور کچھ بھی نہیں بس سرکہ اور بیسن اور اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیے اس کو بالکل اتنا پتلا کرنا ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے بیسن کہ یہ گوشت کے ساتھ چپکا رہے ہیں جیسے تو ڈائریکٹ سرکہ بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ سرکہ گوشت کے ساتھ چپکتا نہیں ہے اور اس کا وہ ریزرٹ نہیں آتا ہے یعنی وہ بدبو اس کی جاتی نہیں ہے بیسن گئی ہے کہ یہ گوشت کے ساتھ چپکا چپک جائے گا اور سرکہ اس کے اندر تک جذب ہو جائے گا گوشت کے تو پھر وہ اس کی سمیل جلدی چلی جائے گا اب دیکھو اس میں میں گوشت ایڈ کرنے لگے ہوں پانی مکس کر کے اس کو پتلا کر لی ہے اب یہ گوشت ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں گوشت کو اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کے اس کو مکس کریں یہ دیکھیں کہ یہ بیسن والا پانی سرکے والا پانی اور یہ گوشت ایسے بالکل مکس ہو جائیں کہ ہر بوٹی کو ہر گوشت کے ایک ایک پیس کو اس کو نہ لگے یہ سرکے والا جو بیسن ہے اس کو لگ جائے بوٹی کو اچھی طرح یعنی گوشت کو اچھی طرح لگ جائے جب اچھی طرح مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک ایک پیس کو اس میں ڈپ کروں اچھی طرح ستا کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ آپ نے تقریباً ایک سے دو منٹ تاک اس کو مکس کرتے کرنے تو یہ آپ سمجھیں جس طرح میرینیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو اس طرح آپ نے اس میں سرکے میں اور بیسن میں اس گوشت کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرا تقریباً ہو گیا ابھی بھی لیکن ہے تھوڑا سا یہ میرینیٹ کر کے اس کو پھر میں تھوڑی دیر پر یہ چھوڑ دوں گی دیکھیں ابھی بھی کچھ کچھ گوشت کے پیسی زیادتے ہیں جن کو صحیح نہیں لگا تو یہ کائک ہو گیا تقریباً اب میں اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں ڈام کے تو رکھ دینا ہے پندرہ بیس منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ گوشت کا تقریباً کلر چینج ہو چھپا ہوگا سرکے کی وجہ سے کلر چینج ہو جائے گا اور گوشت میں سے سمیل بلکل نہیں رہ گی بلکل ختم ہو جائے گی اس کی سمیل اور یہ کھانے میں بھی یعنی پکانے میں بھی بہت اچھا لگے گا اور ویسے بھی بڑا اس کا اچھا اور پھر جب بندرہ بیس منٹ کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں پھلے پانی کے ساتھ ٹوٹی کے نیچے رکھ کے اس کو واش کر لیں اب یہ جو بیسن اور سرک ہے یہ سارا آپ نے اس میں سے نکالنا ہے دیکھیں ناظرین کوشت کا کلر کافیہ تک چینج ہو چکا ہے ادھر پھلکل رڈ تھا ادھر تھوڑا سا اور چینج ہو گیا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کی سمیل ہتم ہو گئی تو یہ دیکھیں میں اس کوشت کو اچھی طرح سے دو رہی ہوں اس کے اندر سے بیسن والا اور سرکے والا پانی سارا نکال رہی یہ پانچ چھ دفعہ اس میں پانی ڈال کے تو اس کو نکالیں اس میں سے اچھا ناظرین اس طرح یہ بلکل صاف اب دل گئے اس طرح اکلا بچ گئے جو گیا اللہ حافظ